موسیقی سلطان محمود چوزری کی قیادت میں متحد ہیں اور اس مزارے میں برپور شکت کریں گے اس موقع پر چوزری خادم حسین، چوزری ماجد اسماعیل، بیرستر کرامت حسین، چوزری عمجد حسین، چوزری شہزاد، چوزری غفور، چوزری نوید اور دیگر رینما بھی موجود تھے اس موقع پر منقتہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرستر سلطان محمود چوزری نے کہا کہ کشمیری آزاد کشمیر کا یوم تحسیس اس تجدید عید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ مقبودہ کشمیر کی آزادی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم اس موقع پر مقبودہ کشمیر کی عوام کو یہ یقین بھی دلاتے ہیں کہ دنیا بر میں کشمیری ہر فورم پر ان کی آواز پہنچائیں گے لندن میں 27 اکتوبر کو ہونے والے مظاہرے میں برطانیہ بر سے کشمیری سیاسی سماجی وابستگیوں سے بالاتار ہو کر برپور انداز میں شرکت کر کے یہ ثابت کریں کہ ہمارے چائے آپس میں جتنے بھی اختلاف ہوں مگر ہم مسئلہ کشمیر پر ایک ہیں اس میں یہ ہے کہ انڈیا ایک طرف تو آپ جانتے ہیں کہ مقبودہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کر رہا ہے عبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے اور بیتالیس لاکھ لوگوں کو فیک ڈوموسائلز بھی دے رہی ہیں اب یہ وہ کون لوگ ہیں کیا ہوا ہے ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی لیکن یہ انڈیا کی جو سادش ہے کہ وہاں کے وہاں پر جو عبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور وہ ہماری جو اطلاعات ہیں کہ وہ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں ان کو بیج رہے ہیں تاکہ خانہ جنگی کی جو صورتحالہ وہ پیدا کی جائے لیکن ہمیں ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا ہے اور بھارت کو کوئی فالس فلیگ آپوریشن کا موقع نہیں دینا چاہیے اور ہم جس طرح ایک اچھے انداز میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی اپتہ ہو جو بڑی ہے کشمیر درم میں ابھی یونائیٹس سٹیٹس سے ہو کے آ رہا ہوں یونائیٹس نیشن بھی یونائیٹس سٹیٹس بھی اب تمام جو لوگ ہیں وہ اس اسرے میں کنسرن نے مقبضہ کشمیر کی صورتحال سے مسئلہ کشمیر کا حل دیکھنا چاہتے ہیں